اگلی سوال جی کہ نواقض اسلام کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے دائرہ اسلام سے باہر اسی وقت نکل جاتا ہے جب وہ اپنے مسلک سے باہر نکل جائے سیدھی سی بات ہے نواقض اسلام یہی ہے ویسے محمد عبدالباب صاحب کی کتاب بھی ہے نواقض اسلام وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے وہ ان کی انسانی کوشش ہے اس میں تو بڑا انہوں نے غلوب بھی کیا ہے وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس کتاب کو کہ کن چیزوں سے اسلام سے بندہ باہر نکل جاتا ہے پھر لال تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا مسلک چھوڑتے ہیں تو آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں جب میں یعنی بریلویس سے ریورٹ ہوا تو یہاں پہ لوگوں نے مجھے رافضی کہنا شروع کر دیا نا بریلویوں نے تو میں نے ایک دیو سے پوچھے کیا رہا 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 کیوں کہہ رہا ہے کبھی قادیانی کہہ دیتے ہیں کبھی رافضی کبھی کچھ نام رکھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رافضی دیکھیں نا جی وہ امام جو تھے امام زید انہوں نے یعنی کہا تھا نا ان شیعان علی کو جو حضرت ابوبکر عمر پہ لانت کرتے تھے کہ تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا تم رافضی ہو تو میں نے کہا ان کا تو سمجھ آتی ہے میں کیسے رافضی ہوا ہم تو صحابہ اکرام کی حضرت کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ نے ہمارے امام کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر صاحب کو تو آپ اس اعتبار سے رافضی ہیں سر تو سر ہمیں پھر فخر ہے اس کے اوپر کہ ہم ساروں کو چھوڑ کے نبی الاسلام کو اپنا امام مانتے ہیں الحمدللہ تو آپ ہمیں رافضی کہیں گے یعنی دوبندی بھی کہیں گے رافضی ہے ابوبکرل بھی کہیں گے رافضی ہے اہل عدیس تو ویسے ہی بچارے اور چکر میں پڑے میں وہ بھی کہہ دیں گے اور اس صاحب سے تو شیعبی میں رافضی کہیں گے سارے کہیں گے تو وہ یعنی لوگوں کی اپنی ایک منٹیلٹی ہے لوگوں کو کیا سمجھائے جائے تو اس سوال کیا ہو رہا تھا اس سوال یہ ہو رہا تھا کہ نواقع دے اسلام تو بس موٹی سی بات یہی ہے کہ جو آپ کے مسئلے چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہے اور یہ میں مزاق کے طور پر نہیں کہہ رہا یہ بالکل جینمن بات ہے میں نے کئی بار یہ کہا کہ آپ کسی بریلوی رناؤن ڈالیم کو پاکستان کے سب سے ٹھنڈا بندہ کون ہے مفتی منیبو رمان ہے ان کو وہ اس وقت تنظیم المدارس کے ہیڈ بھی ہیں پاکستان میں تین بڑے یعنی بورڈ ہیں علماء کے جیسے یہاں پنڈی بورڈ اور وہ فیصلہ بارڈ بورڈ یہ بورڈ بنے ہوئے ہیں اس طرح جو علماء کے بورڈ ہیں وہ تین ہیں تنظیم المدارس بریلویوں کا ہے اور وفاق المدارس دیوبنیوں کا ہے اور ایک تیسرا ہے وفاق المدارس السلفیہ وہ ہے ان کا اہل حدیث کا اور ایک اہل تشیعیوں کا بھی ہے یہ چارم ہیں بریلویوں کا جو تعداد میں سب سے زیادہ ہیں ان کا جو ہے وہ تنظیم المدارس ہے اور اس کے ہیڈ جو ہیں مفتی منیبو رمان صاحب ہے ٹھیک ہے جی جو ماشاءاللہ بلٹ فار دکل وہ ایک ہوتا ہے نا اس میں پروگرام نیشنل جغرافک میں تو مفتی صاحب بلٹ فار در روتہ الالکومیٹی ہیں کیونکہ وہ پچھلے تقریباً میں رہلاً بیس سال تو ان کو ہو چلے ہیں روتہ الالکومیٹی کے چیئر میں نہیں ہیں ان سے کہہ دیں کہ وہ یہ فتوہ لکھ دیں کہ میں بریلوی ہوتے ہوئے بھی دیوبند اہل حدیث شیعہ کو اگرچہ گمراہ سمجھتا ہوں اور میں ان کو دوسکی بھی مانتا ہوں لیکن یہ ہے مسلمان ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھکت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ اپنے یعنی مدرسے کے پیڈ کے اوپر لکھ کے نا اپنی مور کے ساتھ یہ دے دیں کبھی بھی نہیں دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ مسلمان نے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جانا ہے یہ ہے نا کیدہ قرآن ادیس کی روشنی میں تو ان کو کیا حرج ہے یہ کیا دینا کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقیں ہیں یہ گمراہ بھی ہیں دوسکی بھی ہیں کروڑوں سال دوزخ میں جلیں گے لیکن آخر میں اللہ تعالی ان کو اٹھا لے گا وہ سر آخر میں اٹھانے کے بھی قائل نہیں ہیں لال رمال والے جتنے ہیں نا اس وقت ان کو کہیں یہ لکھ کے دے دیں کہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ یہ دوسکی ہیں بیدتی ہیں گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن یہ جنت میں چلے جائیں گے سل کو لال رمال والا آپ کو لکھ کے دے گا نہیں تو کیا مطلب ہے یہ کافر سمجھ رہے ہیں ان کو تو نباک سے اسلام ہو گئے نا اہل عدیس کے نزدیک بریلوی شیعہ اور دیوبند کافر ہیں آج آپ کے یہ دیوبند لوگ کہتے تھے دیوبند والے تھڑے موڈریٹ ہیں اور پھر جب نام لیں تو کہتے تارک جمیل میں کہتے ہو کوئی اور نام لے کہتے تارک جمیل پھر میں کہتے ہو دیوبند کے علماء نے دمکیاں دے دیکھے اپنے مسلک سے باہر پھینک دیا ہوا ہے ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب آ چکی رہی ہے تاہر جمید صاحب دیوبندی تو نہیں ہے آپ وہ کہیں بھی دیوبندی ہیں تو ان کو لوگ نہیں مانتے ٹھیک ہے آپ اپنے رناؤڈ علماء جن کو آپ نے لانچ کیا ہوا ہے مثلا میں کہتا ہوں الیاز گممند صاحب وہ لکھ کے دے دیں جو مناظرے کر رہے ہیں کہ جی دیوبندیت کے علاوہ جتنے فرقیں ہیں وہ گمراہ ہیں لیکن ایک نیک دن انشاءاللہ عذاب بغت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ لکھ دیں گے تو سر یہ گمراہ تو انہوں نے صرف آپ کے اوپر لیبل لگایا ہے اصل میں اندر سے کافر کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان مغلہ دیش میں اگر آپ کو گمراہ یا آپ کو بٹی کہہ رہا ہے تو اصل میں وہ کافر کہہ رہا ہے لیکن وہ چونکہ قانون سے ڈڑتا ہے اس لیے کافر کا لفظ نہیں بول رہا تو نواقذ اسلام آپ کو پتا چل گئے ہاں اب وہ نواقذ اسلام بھی ڈسکس کر دیتے ہیں جو اللہ رسول کے نزدیک ہے اللہ رسول کے نزدیک عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹا سا دین ہے اللہ کو ایک ماننا نبی الاسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر یہ ایمان اور ذریعت دین میں سے کسی کا انکار نہ کیا جائے ذریعت دین کونسی ہیں یعنی نماز فرض ہے روزہ فرض ہے وہ یہ پانچ چیزیں بخاری مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ اس کے بعد نماز اس کے بعد زکاة پھر رمضان کے روزے اور اسطاعت تو حج یہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں باقی اگر آپ باریکیوں میں جائیں تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ تو کوئی نہیں بچے گا تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں تو اب عزرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ یہ تو نہیں پڑھواتے ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ تو ہمیں ایک سلوگن کے طور پر ہے کلمہ لا علی اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عزرت ابو بکر عمر عثمان علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی خاتے میں نہیں ہے اسلام میں داہل کرنے کے لیے اللہ رسول آخرت قرآن کو ماننا ضروری ہے اور آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں اسلام کے قائد کیا ہیں وہ کہیں گے تین ہی قائد ہیں عقیدہ توحید رسالت اور آخرت اب توحید میں ابن تیمیہ علی توحید نہیں کہہ رہا ابن تیمیہ نے جو توحید بیان کی ہے اس میں تو ابن تیمیہ بھی پاس نہیں ہوتا میں نے اس کے کئی گمراکوں نہ قائد اس کی کتابوں سے بتائیں توحید وہ جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں بیان کی ہے موٹی موٹی توحید باریکیوں کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے وہ تو پھر ٹائٹل صرف پیغمبروں کے لیے حضرت عبرہین کو کہا گیا وما کانا من المچرکین قرآن میں تو ہے کہ خواہش نفس کی پیروی بھی شرک ہے افرائیت منتخذ الہہو ہوا اے نبی اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیے تو پاکستان تو پوری مشرک ہو جائے گا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا بسترے پہ ہی رہتا ہے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں نا سر بڑے بڑے موائد فارغ ہو جائیں گے اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا وہ علی توحید نہیں چاہیے اللہ کو جو مطلب لوگوں نے بنا دی موٹی موٹی توحید جو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اسلام سے نکالنے کے لیے بھی وہی نواقز اسلام ہے باقی علماء پہ اگر آپ جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ تو اگر آپ کسی پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آپ یہ کہہ دیں کہ نبی الاسلام انسان تھے تو آپ ان کے نزدیک گستاخر رسول ہیں گستاخر رسول کا مطلب کیا ہے کافر نہیں سر واجب القتل مرتد کافر چھوٹا لفظ ہے یہ بڑا الکا لفظ ہے مرتد اور ایسا مرتد جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخر رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ بھی ڈاکٹر آئین آپ نے سمجھنی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے گستاخر کی توبہ ہے نبی گستاخر کی نہیں ہے اچھا جی تو جب جس ملک میں یہ حال ہو لوگوں کا وہاں آپ کے ایکسپیکٹ کریں گے نواقز اسلام تو ٹھیک ہے ہم تو ان تلخ رویوں کے خلاف یعنی شروع سے بول رہے ہیں اور یعنی یہ اپنے لئے ہم یعنی اس ملک کو ہم جہنم بنا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ علماء نے جس طرح کے تلخ رویے پبلک اندر پروپیگیٹ کر دی ہیں کفر و شرک کے اور گستاخان رسول کا فتوہ لگانے کے کسی بندے کو نہیں چھوڑتے کوئی بات نہیں جانے دیتے یعنی آپ اگر یہ کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام فود ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو یعنی موت آ گئی ہے آپ یہ جملہ بول کے دیکھیں وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ہم نے خود ٹیسٹ کیا ہم نے یعنی ایک بندے کے سامنے جو کٹر بریلوی تھا یہ بات رکھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی زبان ہل رہی تھی اور آپ امتی امتی کہہ رہے تھے اب یہ عشق رسول کی ایک جھوٹی سی بات انہوں نے مشہور کیوئے اللہ کہیں موجود نہیں یہ تو بتاؤ یہ عشق رسول ہے یا وہ عشق رسول ہے جو یہ کہہ کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ وہ کہنا ہے یہ دوسرا تو بہت بڑا بغیرت اور گستاخ رسول ہے اس کو تو نہیں پتا نا کہ حضرت اببکر کا خطبہ ہے یہ بخاری میں من کانا یعبدو محمدن فا اندہ محمد قد مات کیونکہ عشق کی جو ڈاکٹرائن پڑھائی ہے نا اس میں واقع انتہائی گستاخانہ جمل ہے حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے بلکہ کیا ہو رہے کہ فوت ہو گئے ہیں ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی اللہ کی عبادت کرو سر کسی بھی دنیا کے بندے کی وفات کے وہ اس کی تعریف کی جاتی ہے اور نبی الاسلام کی تربیت کیا کہ حضرت اببکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں پہلا خطبہ بخاری میں الفاظ یہ ہے کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی وہ زندہ ہے مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا کوئی بھی نہیں تو یہ ایک جالی جملہ گھڑ کے بتانے کی ضرورت کیا تھی اس لیے کہ جو بعد میں جالی آشکانے رسول آنے تھے نا ان کے موہ پہ ہم تھوپ سکیں کہ یہ نبی کی تربیت ہے حضرت اببکر کو پتا تھا کہ پہلے انسانیت نے بہت بڑا رزق لیا ہے کہ آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے کون عیسیٰ ابن مریم اور وہ شرک سامنے تھا نبی الاسلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ تعلیمات نہ یہ دیتے بخاری میں حدیث ہے میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یار وہ اصحاب جو بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے آپ کا بلغم اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے تھے آپ کا پسینہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے آپ کے کرتے کا دھوان استعمال کرتے تھے آپ کے بال مبارک یعنی ایسے تبرک رکھتے تھے اتنی عقیدت رکھتے تھے وہ اصحاب یہ کہنا ہے کہ محمد علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی میت کے اوپر اور ساتھ فیبریکیٹڈ جملہ بول رہا ہے جو کوئی محمد کی بات کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں حالان کوئی بھی نہیں تھا کرتا آج بھی کوئی نہیں کرتا لیکن اتنا سخت جملہ بولنا میرے خیال ہے اگر مدینہ سی میں 295 سی لگی ہوتی نا اس زمانے میں تو حضرت و بکر گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہنا تھا یار اس نو پچھو کیڑا عبادت کرتا ہے ساڑھے جو اسی کو نبی نو خدا مندے یہ تو یہی کہتے ہیں نا وہاں پہ اسی خدا تے نہیں مندے خدا بندہ مندے اسی کو تے خدا مندے تو کی تقریر پہ کرنا ہے کہ جو محمد عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گیا تو انہوں کوئی اور گال نہیں سمجھ آئی تو انہوں ایاتو نبی نی یاد ہے یہ وفاتو نبی یاد آگئی ہے تو حضرت و بکر پہ 295 سی لگا دنی تھی انہوں نے پکڑ گئے سر یہ قرآن و سنت میں جو دین ہیں وہ اور ہیں انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں جو دین ہیں یہ اور ہیں بس اس سے زیادہ سخت جملہ نہیں میں بول سکتا تھا موسیقا موسیقا انہوں نے پاکستان منگلہ کاری موسیقا انہوں نے پاکستان منگلہ کاری پہنچا جو موسیقا موسیقی